بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وظائف این حکمت میں ماذا خطین حضرات آپ کو خشمدید کیتے ہیں امید ہے کہ آپ خرید سے ہوں گے اللہ تعالی سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی آپ کو جہاں رہیں خوش رہیں اللہ تعالی آپ کو مدینہ کی سیر کروائے پیارے بیورز اللہ تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں فَقُلْ تُسْتَغْفِرُ رَبَّكَ مِنَّهُ اور علماء اکرام نے لکھا ہے کہ جو شخص سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام استغفار کی کسرت کرتا ہے نمبر دو نمبر دین نبی کریم علیہ السلام سے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی نکل کر دی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خوش نصیب ہے وہ شخص جس کا قیامت کے دن جس کے عمل نامے میں کسرت قیامت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا پایا جائے گا اب استغفار کیا ہے اتنا چھوٹا سا عمل ہے اتنا چھوٹا سا اگر آپ گاڑی چلا رہے ہیں تو استغفراللہ پڑ سکتے ہیں اگر آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں تو آپ استغفراللہ پڑ سکتے ہیں اگر آپ کسی کے ساتھ راستے پر جا رہے ہیں اگر آپ دفتر میں بیٹھے ہیں صرف آپ بیٹھے بیٹھے استغفراللہ ربی من کل عظم بن وعتو بلی پڑ سکتے ہیں کوئی اتنا مشکل کام نہیں ہے اور پھر استغفراللہ استغفراللہ آپ کسرت کے ساتھ پڑھا کریں اپنی زبان اس کے ساتھ ترو تازہ رکھا کریں اللہ تعالیٰ کو وہ شخص بہت زیادہ محبوب ہے پسند ہے جو استغفار کرتا ہے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں ایسے بندے سے جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ اس وقت خوش ہوتے ہیں جب بندہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتا ہے اللہ تعالیٰ کو بتاتا ہے کہ یا میرے مولا میں اپنے تمام گناہوں کی معافی جاتا ہوں میں اپنے تمام گناہوں پر نادم ہوں میں اپنی بخشش جاتا ہوں تو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو بے بہا خزانت سے نوازتے ہیں تو پیارے بیورس کوشش کیا کریں سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام جہاں آپ باقی وظائف کرتے ہیں اپنا معمول آپ نے اگر بنایا ہوا ہے تو آج اسے یہ ایڈ کر لیں کہ آپ نے سو مرتبہ صبح اور سو مرتبہ شام استغفار پڑنا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کا مفہوم میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوش نصیب ہے وہ بندہ جو اپنے نامہ اعمال میں کسرت کے ساتھ استغفار لکھا ہوا پائے گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو کسرت کے ساتھ استغفار کرنے والا بنائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں بے بہا نعمت نصیب فرمائیں اور اللہ تعالیٰ ہماری تمام حاجتیں پوری فرمائیں